بڈی کا موقع ہو اور بڈی نہ کرو تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اگر اللہ معاف کر دے تو گناہ کیا ہے اگر اللہ نامنظور کر دے تو نیکی کیا ہے بادشاہ نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی نہیں قبول کی پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے پیدا ہوتی ہے جس طرح موسم بدلنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح وقت بدلنے کا بھی ایک موسم ہوتا ہے دور سے آنے والی آواز بھی اندھیرے میں روشنی کا کام دیتی ہے گصے میں سچ بولنا بڑا مشکل ہے کیونکہ گصے میں انسان صرف جذبات بولتا ہے منافق وہ ہے جو اسلام سے محبت کرے اور مسلمان سے نفرت خوبی کہاں سے ضائع ہوتی ہے مایوسی سے اور غصہ سے ان دو باتوں سے خوبی ضائع ہو جاتی ہے موت کا خوف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے عزیزوں سے جدا ہو جائیں گے عزیزوں کو تو ہم زندگی میں ہی جدا کر دیتے ہیں خواب نہ چھوڑے جا سکتے ہیں نہ پورے کیے جا سکتے ہیں بس دیکھے جا سکتے ہیں جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے اور اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے لا محدود عارضویں محدود زندگی کو عذاب نہ دیتی ہیں پسند کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے اور نا پسند کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے اور یہ کر جانا اللہ کے بڑے شکر کا کام ہے جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دے جائے اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس پاک اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو جھگڑا کس پاک اگر غریب فاکے سے مر رہا ہو تو امیر یقیناً بدحضمی سے مرے گا اپنے دل کے دروازے پر دربان بن کر بیٹھو سوچو کیا آ رہا ہے اور کیا جا رہا ہے اگر دل میں رکھنے کے قابل ہو تو رکھو اگر نہیں تو نکال دو محبت میں غیر کی رائے لینا حرام ہے انسان نے آسمانوں کے راستے دریافت کیا لیکن اسے دل کا راستہ نہیں ملنے رات کی عبادت افضل ہے جس کی رات بیدار ہو جائے اس کا نصیب جاگتا ہے ہر وہ آدمی جو ضرورتوں کے وقت محبتوں کو ترک کر دیتا ہے وہ آدمی کبھی وفاداری نہیں پائے گا دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ایک راستے کا مسافر بنا اور ایک راستے کا مسافر مبرا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے پاس راستہ ہی ایک ہوتا ہے بے شوق عبادتوں سے شوق کا ایک آنسو بہتر ہے اور شوق کی ایک نگاہ زندگی کے ہزاروں سجدوں سے بہتر ہے اینٹ کا جب اینٹ سے رابطہ ختم ہو جائے تو دیوار اپنے ہی بوجھ سے گرنا شروع ہو جاتی ہے انسان جتنی محنت خامی چھپانے میں صرف کرتا ہے اتنی محنت میں خامی دور کی جا سکتی ہے جس انسان میں ذاتی کوئی خوبی نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر چیز کی تعریف کرتا ہے ہمیں زیادہ علم کے مقابلے میں تھوڑے عدد اخلاقیات عزت اور احترام کی زیادہ ضرورت ہے کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سوارنے والا ہے اور اہل دل حضرات اللہ سے قرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے تسکین حاصل ہو اتمنان نصیب ہو گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں دین کے حوالے سے اخلاقیات کا دین اور ہے اور دین کی اخلاقیات اور ہے ہر قدیم کبھی جدید تھا اور ہر جدید کبھی قدیم ہوگا موت فانی زندگی کو دائمی حیات میں بدل دیتی ہے شکر کرو اس غم کا جس نے آپ کو اللہ والا بنا دیا گریبوں کی حالت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے خود گریبی کے ذائقے سے ناشنا ہے آواز کا بلند ہونا عدب کی کمی ہے امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں تقسیم رزق میں ہے اور وہ غریب صحیح ہے جو دوسروں کے مالکوں کو دیکھنا اور اس کی تمنہ چھوڑ دے ہم reading جو دوسروں کے دوسروں کے دوسروں کے